سلام علیکم و حضرین میں محمد جاوید اور رو برو پرگرام میں پھر ایک مار آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں سب سے پہلے آج ایسی شخصیت موجود ہے مولانا سلاودین صاحب امام و خطیب مسجد عمر فاروق اینس کنٹا آج ہم نے ان کو مدو کیا ہے اصلاح معاشرہ اور معاشرے کی اصلاح کیسے ہو اس درمیان جو کرنٹک کا ایک جو واقعہ جو ہوا رونوما اس سلسلے میں بھی ہم آپ سب سے بات کرتے ہیں اور ان کے اپنے رائے معلوم کرتے ہیں کہ جو جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو انسان یا ایک مسلمان کو اللہ کی یاد آتی ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے جب سارے مدد کے یا سارے امداد کے راستے ختم ہو جاتے ہیں تو انسان کو ایک مسلمان کو اللہ کی یاد آتی ہے اور اس کے زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے اللہ اکبر ایسا ہی کچھ کرنٹک کے جو حالیہ واقعہ میں دیکھنے کو ملا ایک سنف نازک جس کو کہا جاتا ہے جب سارے لوگوں کے نرگے میں جب وہ آ جاتی ہے اور خاص بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے چہرے پر خوف کی شکن نہیں ہوتی اور بے ساختہ وہ بکار اٹھتی ہے اللہ اکبر اس حوالے سے جب اللہ کا نام لیتی ہے تو ایک پل پہلے کوئی اسے کو جانتا نہیں تھا لیکن دوسرے ہی پل ساری شہرت ساری تعریفیں اس کے طرف پیامات کے ذریعے پہنچنے لگی یہ ہوتی ہے اللہ کے نام کی برکت اس موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ایز نیوز میں آپ کا خیر مقتب السلام والے کی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو حالیہ جو واقعہ ہوا ہے کرناٹکہ میں ہجاب کو لے کر تو اس تعلق سے آپ کا کیا آ رہا ہے اور ہجاب کے تعلق سے دین اسلام میں ویسے ہجاب تو کسی ایک مذہب سے ہم منصوب نہیں کر سکتے اگرچہ کہ پردہ جو ہے نا ہر ایک مذہب میں اس کی تعلیم دی گئی ہے کوئی عمل کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے لیکن خاص طور سے دین اسلام کے اندر اس کا ایک بہت بڑا مخام ہے تو دین اسلام میں اس کی کیا افادیت ہے کیا فائدہ ہے اور کیا احکمات ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے ایز جی نیوز کے تمام ناظرین آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے محترم الہاج محمد جاوی صاحب نے بہت ہی اہم سوال فرمایا ہے آج کل کے حالات کے اعتبار سے جو پوری دنیا کا بالخصوص ہندوستان میں ہر علاقے میں ہر شہر میں اور ہر ریاست میں ایک موضوع بنا ہوا ہے ایک انوان بنا ہوا ہے اس پر بحثیں ہو رہی ہیں حالانکہ ہجاب کوئی نیا معاملہ نہیں ہے یہ سدیوں سے چلا ہوا رہا ہے اور ہجاب کا جہاں تک تعلق ہے پردے کا کسی بھی اعتبار سے کیوں نہ ہو وہ تقریباً تمام مذاہب میں اس کو تسلم کیا گیا ہے چاہے وہ اسلام ہو یا ہندو مذہب ہو یا عیسائیت ہو یا یہودیت ہو یا سکھ ہو ہر مذہب میں تقریباً ہجاب کو اور پردے کو مانا گیا ہے تسلم کیا گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں تو کوئی زور زبودستی نہیں ہے لیکن اسلام ایک دین فطرت ہے اور دین اسلام ہے اور اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے تمام مذاہب میں دین اسلام کو پسند فرمایا ہے دنیا میں مختلف قسم کے مذاہب ہیں اور یہ سارے کے سارے مذاہب یہی چاہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر چلیں اور وہ کامیاب ہو جائیں لیکن صحیح راستہ کونسا ہے کیا ہے یہ ظاہر بات ہے کہ سارے کائنات کا جو بنانے والا ہے اللہ رب العزت وہی بتا سکتا ہے تو اس اللہ رب العزت نے ہمارے لئے پیغام دیا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ مذہب دین اسلام ہے اور اسی اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے پردے کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا ہے سورہ نور میں بھی اللہ رب العزت نے جہاں پر مردوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اسی طرح سے عورتوں سے بھی خاص طور سے کہا گیا کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور ایک مستقل کئی ایک چیزیں عورتوں سے متعلق بیان کی گئی ہے انہیں میں ایک لفظ ہے وَلْيَغْذُرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّا عَلَى جُوبِهِنَّا یہاں پر خمر یہ خمار ہے خمار سے اس کی جمع ہے خمر جمع ہے خمار اس کا واحد ہے ہم اردو میں اس کو اوڑنی کہتے ہیں اوڑنی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی جب لڑکی بالغ ہوتی ہے جوان ہوتی ہے تو فطری طور پر وہ شرم محسوس کرتی ہیں اور اسی شرمندیگی کو چھپانے کے لیے اپنے جسم کا جو ابھار ہوتا ہے اس ابھار کو چھپانے کے لیے وہ اپنے سینے پر اوڑنی اڑتی ہے اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ بخمورہن وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ کہ تم اپنے سینے پر اڑنی اڑو یہ مستقل ایک آیت ہے یہاں سے وہ شروع ہوتی ہے کہ عورتوں کے تعلق سے جو پارے اٹھارہ سور نور میں پارکو نمبر دس میں یہ آیت ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَرْضُذْنَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَا جُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ لمبی تفسیر ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں ڈالے رکھو یہ تو عام مسلمان عورتیں بھی کرتی ہیں اور غیر مسلم عورتیں بھی کرتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ اگر کئی عورت ساڑھی بھی پینی ہوئی ہے اگر غیرت مند ہے تو وہ پلوں سر پر بھی اڑتی ہیں اور اسی طریقے سے جہاں تک پردے کا تعلق ہے تو پردے کا تعلق یہ ہے کہ پردہ پہلے ہی سے چلا ہوا رہا ہے عرب میں یہ اسلام سے پہلے بھی عورتیں پردہ کرتی تھی یعنی جو چادر ہے ایک بڑی چادر جس کو جلباب کہا جاتا ہے وہ اڑتی تھی اور اس میں جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد ہوا یہ کہ جو منافق قسم کے لوگ ہوتے تھے جیسے ہر علاقے میں بدماش بچے ہوتے ہیں نوجوان بعض شریر قسم کے ہوتے ہیں جو آوارہ قسم کے ہوتے ہیں جو عورتوں کو دیکھ کر لڑکیوں کو دیکھ کر آوازیں کستے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں ان کو چھیڑتے ہیں تو اسی طرح کا معاملہ مدینہ منورہ میں ہوا اور پھر وہاں پر بھی چھیڑ چھاڑ عورتوں کے ساتھ ہونے لگی اور عام طور پر یہ چھیڑ چھاڑ جو ہوتی تھی وہ کنیزوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی کنیزیں اس زمانے میں یعنی باندیوں کو کہا جاتا تھا جو کسی کی باندی ہوتی تھی اس کو کنیز کہا جاتا تھا یعنی نوکرانی آج کے زمانے میں نوکرانی لیکن وہ کنیز اور آج کی نوکرانی میں بڑا فرق ہے تو اس زمانے میں کنیز کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ اپنے آخا کے گھر کے خدمت کریں اور اسی طرح سے ضرورت کے لیے وہ باہر بھی نکلا کرتی تھی تو اس کو وہ چھڑا کرتے تھے عوباش قسم کے لڑکے تو اس میں جو شریف گھرانے کے عورتیں ہوتی اور جو کنیز نہیں ہوتی اس کو آزاد عورت کہا جاتا آزاد عورت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی باندھی نہیں ہے کسی کی گھنیز نہیں ہے ایک مسلمان عورت ہے تو لہذا ان کو بھی جو گھرانے کے ہوتی ان کو بھی وہ بھی اس کی زد میں آ جاتا تو اس لئے اللہ رب العزت نے سورہ احضاب میں آیت نازل فرمائی اور اس آیت مورکہ میں جو سورہ پارے باویس سورہ احضاب آیت نمبر ففٹی نائن جو یہ ہے کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر اللہ رب العزت نے آقائدو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس بات کا حکم فرمائے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اپنے گھر والیوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اپنی صاحب زادیوں سے اور عام مسلمان خواتین سے کہ وہ ایک چادر اپنے اوپر اوڑ لیا کریں اور جو چادر پہلے سے اوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اس چادر کے ایک حصے کو اپنے چہرے پر بھی ڈالا کرو جس کو آج کی زبان میں ہم نقاب کہتے ہیں یعنی صرف آنکھ کھلی رکھیں تاکہ آپ کو راستہ نظر آئے آنکھ کھلی رکھیں بقیہ عورت کا چہرہ بھی جب وہ کسی ضرورت سے باہر نکلے اگر گھر میں ہیں تو گھر میں آپ چہرہ وغیرہ آپ کھلا رکھ سکتے ہیں لیکن ضرورت کے تحت اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں کوئی شریف کوئی عورت مسلمان عورت بازار میں جا رہی یا کچھ خرید و فروخت کرنے کے لئے تو ان کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جہاں پر ازواج متحرات اور صاحب زادیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں کا جہاں پر حکم فرمایا وہیں پر عام مسلمان و نسائل مؤمنین فرمایا مسلمان عورتوں سے بھی اس بات کا حکم فرمائیے کہ وہ اپنے چہروں سر پر جو چادر اڑ رہے ہیں اس کا ایک حصہ چہرے پر بھی ڈال لے تو اسی کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ایک چادر اس کے ذریعے سے اپنے چہرے کو ڈھانک لے اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی تفسیر فرمائی اور ایک بڑے مفسر نے اس کا عمل بھی کر کے بتلایا کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کو اپنے عمل کی پریکٹیکل یہ بتلایا کہ اپنے چہرے پر انہوں نے سر پر چادر ڈالی پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا نیچے کیا تاکہ چہرہ بھی چھپ جائے اور آنکھ نظر آ رہی تھی تو یہ ہے جلباب کا مطلب تو اس طرح سے اس میں یہ پردے میں خاص اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ دوسرے یعنی جو عوباش قسم کے جو لوگ ہیں شریر بچے جو ہیں ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ جو عورت نکلی ہے یہ خاندانی عورت ہے اور یہ بے حیاء عورت نہیں ہے یا کوئی باندی یا کنیز نہیں ہے تو لہذا اس سے یعنی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہچان لی جائے اس طرح کے عمل سے قریب یہ ہے کہ وہ پہچان لی جائے اور اس کو چھیڑنے سے وہ باز آ جائے اور دوسرے کنیزوں کے تعلق سے کیونکہ کنیزوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ گھر سے باہر جب نکلتی تو ان کے ہاتھ وہ غرہ کلے رہتے تھے تو ان کی حفاظت کا اسلام نے یہ معاملہ کیا کہ ان منافقین کو ان شریر نوجوانوں کو آخرت کے ڈرخوف سے ڈرائے گیا بتایا گیا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آئیں گے تو پھر اللہ کا عذاب تمہیں پکڑے گا اور دنیا میں بھی یہ عذاب ہوگا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے تمہیں سزائے دلائی جائے گی تمہیں مارا جائے گا تمہیں تکلی یعنی قید کیا جائے گا غلغرز جو بھی ان کی سزائے ہو سکتی ہے تو اس طرح سے اس کی تنبیہ بھی ان کو دی گئی ہے تو یہ پردے کا مختصر خلاصہ ہیں ہم سب بہترین آپ نے ایک بات بتائی کہ جو خاص طور پر پریکٹیکل بھی جو ہے نا کر کے بتایا گیا اور جس کو آئیسہ صاحب میں جو ہے نا پرور پریکٹیکل کر گئے تو اس کی ایک نظیرہ آج بھی ہمارے تہذیر میں ہندوستان کے ہمارے عظیم ہمارے ملک میں جو راجستان کا جو علاقہ ہے وہاں پر خاص طور پر کئی خواتین جو ہے نا اس کا بھی احتمام کرتی ہے حملی طور پر آج بھی آپ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں برابر کہ جو ہے نا یہی جو حافظ صاحب نے ابھی اسلام کی اور قرآن کی رو سے جو احتباس آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کا ایک آپ منظر راجستان کا اگر کوئی جا کر آئے ہیں یا کبھی راجستان اگر جانا ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں صاحب راجستان بھی جانے کی ضرورت نہیں آپ بیگم بزار چلے جائیے ما شاء اللہ وہاں پر الحمدللہ جو مارواری طبقے سے جو خواتین تعلق رکھتی ہیں وہ آج بھی ہمارے خریب کے علاقے میں آپ دیکھ لیجئے وہ ساڑی جب اڑتی ہے سر پر بھی پلو ہوتا ہے اور پلو نیچے تک ہوتا ہے شہرہ اس میں نظر نہیں آتا ہے ما شاء اللہ تو یہ پردہ صرف اسلام ہی کا نہیں ہے بلکہ یہ اس پردے کے اندر عورت کی عزت کی ہوتا ہے عورت کوئی بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے بلکہ عورت گھر کی زینت ہے اس لئے اسلام نے عورت کے ذمہ کوئی کمائی وغیرہ نہیں رکھی ہے جب بچی پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی ہے اگر ایک گھر کی لڑکی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بچی کی تربیت کریں اس کو بڑا پالا پوسا کریں ہر چیز کی ذمہ داری پھر اس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو باپ اپنی بچی کی صحیح تربیت کر کے اس کی شادی کرتا ہے تو اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے اور شوہر کوئی اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جس لڑکی کو تم لا رہے ہیں گھر میں تو اس کا عدب و احترام یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کو کہاں آپ رکھنا ہے اس کے گھر کا انتظام کیجئے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیجئے نان نفقہ جس کو کہتے ہیں اور پھر اس کا مہر بھی متعین کیا گیا ہے کہ آپ اس کو مہر ادا کر کے اپنے گھر میں لائیے تو یہ پھر اب شوہر کی ذمہ داری ہے مرتے دم تک شوہر اس کی حفاظت کرے گا کما کر لائے گا کھلائے گا پلائے گا تو اس طرح سے اللہ پاک نے عورت کا مقام بہت اونچا کیا ہے اور یہ جو ہے آج کل کے زمانے میں جو ہے یہ آزادی کے نام پر آزادی نسوان کے نام پر یہ عورتوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں کے ساتھ نائنصافی ہیں اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے عورت کو گھر کی ملکہ کہا گیا ہے عورت کے یعنی کسی مذہب میں عورت کو اتنا اونچا مقام نہیں دیا گیا جتنا اسلام میں دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیانی لڑکی کے بارے ابھی جو بتایا کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ پاک کی رحمت اس گھر میں نازل ہوتی ہے اور جو باپ اپنی بچی کی شادی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لئے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور پھر اولاد کیلئے اس بات کی تربیت دی گئی کہ دیکھو ماں تمہاری یعنی جنت ماں کے ختموں کی نیچے جنت ہے تو اس طرح اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تم ماں کو راضی کرو اللہ راضی ہوگا تو یہ ماں کا اور عورت کا ایک مخام عظیم مرتبہ ہے بہرحال حب صاحب بڑی آپ نے بہترین بات کی کہ جو موڈرن ترقی ہے موڈرن سائنس ہے یا موڈرن جو تہذیب ہے یا فیشن کے نام پر ایک عزتدار خواتین کو آیاں کے آ جا رہا ہے بازار کی اور عوباش قسم کے لوگوں کی زینت بنائی جا رہی ہے بہرحال اگر کوئی لڑکی کچھ لباس اپنے پسند سے اگر پینتی ہے یا ہجاب کرتی ہے تو یہ اس کے اپنے اختیار یہ الگ سے بات ایک بات آپ نے ضرور کہی کہ دین اسلام میں بہت ہی عورت کے لیے ایک عزت کا مخام عطا کیا گیا ہے بے شکل اب ایک بات آخری سوال آپ سے کہ جو ایک جرات کی جو علامت ہے حمد کی جو علامت جن کو مسکان خان کے نام سے آج دنیا جان رہی ہے اس کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہیں گے الحمدللہ اسلام کی جو مائے ہیں سابقہ میں جو رہی ہیں اور ان ماؤں کا کردار ہے جو ان کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے جن ماؤں نے اپنی شرم و حیاء کو باقی رکھ کر عزت میں رہ کر اپنی اولاد کو جو پروان چڑھایا ہے تو ان کے گودوں میں ٹیپو سلطان جیسے شہ سوار اور شہر دل مجاہدین پیدا ہوئے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ اور اس طرح کے بہدر صحبہ اکرام جو مجاہدین صحبہ اکرام تو یہ جو تربیت پائے ہیں یہ وہ ماں ہیں جنہوں نے اپنی گود میں ان کی تربیت کی ہیں اور وہ ماں ایسی تھی کہ انہوں نے اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی تربیت ایسی کی کہ آگے چل کر وہ بہت بڑے سپاہ سالار ہوئے ہیں اور اسی طرح سے آج کے زمانے میں اسی کے ایک جھلک ہماری بی بی مسکان خان بنت محمد حسین خان نے اے اپنا عملی مظاہرہ کر کے دکھلایا کہ کالیج کے اندر جو عام معمول کے مطابق جو کرناٹک کے کالیج میں پڑھنے کے لئے جاتی تھی وہ اسی طرح سے اپنے گھر سے گاڑی پر نکلی اور پارک کی دیکھا کہ چند شرپسند فرقہ پرست طاقتوں کا حجوم نوجوان عوباش لڑکوں کا حجوم ہے جو نعرے لگا رہا ہے وہ اس کے بوجود بھی اپنا جو معمول ہے اسی معمول کے مطابق اپنا جا رہی ہے لیکن خریب آ کر ان کے سامنے کھنڈواز ان کا جو زافرانی دہشتگردی کا علامت ہے اس کو ہلانے لگے یعنی مجبور کیا گیا کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ ایک ہندوستان کی بیٹی ہے اس ہندوستان کی بیٹی یعنی کالیج میں تعلیم یافتہ بننے کیلئے جا رہی ہے جبکہ حکومت کا نعرہ ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو اس طرح سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم چاہے ہجاب میں جاؤ برخے میں جاؤ چاہے برخہ پینو یا مت پینو تم بڑھو پڑھ کے آئیے بڑھو ڈاکٹر بڑھو انجینئر بنو جو بنتے بنو یہ ان کی حمت افضائی کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تو نہیں جا سکتی تو برخہ اتار تو برخہ اتار گئی کالیج میں جانا لیکن اس لڑکی نے برداشت کی کہ یہاں تک کیا اس کے قریب آ کر جب حملے کی نوبت آ گئی تو اندر کا ضمیر اس کا جاغ اٹھا اس کی ایمانی حرارت انگڑائیاں لیتے اس کی زبان سے بے ساختہ اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو گیا یہ ایمانی جرت اور ایمانی حمیت کی علامت ہے جو اسی ایک اللہ اکبر کی نعرے تکبیر سے اس نے اتنا بڑا جھن اور اوباش قسم اور فرقہ پرست زافرانی طاقتیں مبہوت ہو گئی پریشان ہو گئی اور اللہ پاک نے ایسا روب ڈال دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں رشاد فرمایا فلا تقشوہم وخشونی وَلِعُتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ کہ اے مسلمانوں تم لوگوں سے مت ڈروا عوام سے مت ڈروا بلکہ فلا تقشوہم وخشونی مجھ سے ڈروا اور اس کا فیدہ کیا ہوگا وَلِعُتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ میں تیری میری نیامتیں مکمل تم پر نازل کر دوں گا اور یہ مسکان خان کے اس واقعی پر آپ دیکھئے کہ اس نے صرف اپنی ایمانی حرارت اور جرت کا جو مقابلہ کیا اور دلیری کے ساتھ ان شرپسندوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کو یہ بتلایا کہ ایک باہجاب لڑکی ہجاب میں رہ کر بھی یعنی موڈرن ایجویکیشن تعلیم حاصل کر کے وہ ایک عالی مقام حاصل کر سکتی ہے اور تمہاری نیچ ذہنیت میں اس طرح کے نعرے لگانا یہ غلط بات ہے مجھے پڑھنے تو میں پڑھنے کے لئے جا رہی ہوں اور اللہ اکبر کا نعرہ اس نے لگا کر یہ بتلا دیا کہ یعنی نعرے تکبیر یا نعرے اللہ اکبر اللہ سب کا ایک ہی ہے چاہے وہ ہندو ہو یا کوئی بھی ہو سب کا اللہ ایک ہی ہے لیکن اس کا معنی الگ الگ ہے عربی میں اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر مذہم بولا مانتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس طرح سے اس نے اپنی ایمانی حرارت کا جو مقابلہ کیا تو اللہ رب العزت نے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والی خاتون تھی اللہ سے ڈرہا اس نے لوگوں سے نہیں ڈرہا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ پاک نے اپنی نیامتیں اس کے اوپر مکمل کر دی اور آج صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پورے عالم میں پوری دنیا میں اس کی بہدوری کا اور اس کی شجاعت اور جرات کا یعنی ڈنگا بج رہا ہے مختلف علاقوں سے اس کی حمایت کی جا رہی ہے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ایسے یعنی سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائی بھی چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں اور عالی اہددار ہوں وہ اس کی حمایت میں آئے ہیں اور اس کی تائید اور اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ واقعی اس نے بہت اچھا کام کیا ہے حق صاحب انشاءاللہ ہم اپنی بات کو پھر ایک سوال کیا یہ نقاب میں انقلاب آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے بی بی مسکان نے بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ آپ پردے میں رہ کر نقاب میں رہ کر ہجاب میں رہ کر بھی مادرن ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں اور اس نئی تہذیب اس نئے کلچر کے اندر جہاں پر عورت کو آزادی کے نام پر مساوات کے نام پر بلکل بازار میں ننگی کر دیا گیا ہے لیکن اس باہجاب خاتون نے یہ پیغام دے دیا کہ عورت یعنی وہ عوام کا کھلونا نہ بنے کلبوں کا کھلونا نہ بنے بلکہ وہ اپنی عزت اور اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہوئے آپ دنیاوی ترقی کر سکتے ہیں اور اخراوی بھی ترقی کر سکتے ہیں اور یہ بی بی مسکان نے یہ باباں یہ دہل یہ اعلان کر دیا کہ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھوں گی اور میں اس جرت سے نہ اپنا دنیا کا نام چاہتی ہوں نہ میں کسی سے کوئی ستائش چاہتی ہوں بلکہ وہ اعلان کر رہی ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو ہندو مسلم مت کریے ہندو مسلم مت کریے بلکہ پورے ملک میں امن و امان اور شانتی بنائے رکھے اس نے اس بات کی اپیل کی ہے بہرحال ناظرین ہم آج کی بات کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور ایک جو شجاعت کی جو علامت بن چکی ہے مسکان خان بی بی مسکان خان تو میں ساتھ چاہتا ہوں کہ دوسری جو ہماری جو بہنیں ہیں اور جو بیٹیاں ہیں وہ بھی ان کے نا صرف یہ وہ اپنے نقش ختم پر چلے اور اپنی عزت کی اور اپنی عفت کی حفاظت کرے بلکہ ایسے مسلم نوجوان ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ وہ بھی اس سے سبق سکھے اور جرائم کی دنیا سے دور ہوتے ہوئے اور خاص طور پر منشیات کا استعمال نہ کریں دیکھئے آپ کی بہنیں آج ساری دنیا میں شجاعت کا ایک علامت بن کر اگری ہے تو ہم آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ منشیات خاص طور پر پرانی شہر کے ان نوجوانوں سے میری یہ اپیل ہے اور یہ جو ہنا آج اس پلیٹ فارم سے آپ سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ منشیات سے رکھے اسلام کے پانچ وقت کی نماز پڑھئے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کیجئے سب کا اپنا احکامات اور جس جس کے جو بھی اختیارات ہیں ان کی حق تلفی نہ کریں تو بہرحال ناظرین آج کی بات پر ہم یہیں قتم کرتا ہوں اور آج کے ہمارے اس پلیٹ فارم میں خصوصی طور پر مدوب کرنے پر آپ تشریف آوری پر ہمارے امام صاحب محمد صلی اللہ علیہ و دن مولانا محمد صلی اللہ علیہ و دن صاحب کا بہت ہی میں شکر گزار ہوں آپ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے جاوی صاحب اے ازی نیوز کی جانب سے جو پیغام آپ نے عوام کے لئے دیا ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام سامعین کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور شاید کہ اللہ پاک کسی کے بھی ایک دل میں یہ بات اگر اتر جائے تو ہماری کامیابی کے لئے یہ بات کافی ہے شکریہ جزاک اللہ